نمشکار دوستوں سواگت ہے ہمارا رسی فل دھام یوٹیوب چنل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تولہ رسی فل کے بارے میں کیا دن تولہ رسی والوں کے لیے کیسا رہے گا کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا اور کن چیزوں سے ان کو ساودان رہنا ہوگا ان کی لیو لائپ کیسی رہے گی کیریئر کیسا رہے گا بیجنس اور بیپار کیسا رہے گا اور سواستی کی مہت پنجنکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے اور ساتھ میں بتائیں گے کیا آپ کا سوبرنگ اور سوبرنگ کیا ہے دوستوں ویڈیو کے آنت میں ہم آپ کو ایک اپاہ بھی بتائیں گے جس سے آپ اپنے دن کو اچھا اور بہتر بنا شکی دوستوں آپ کی بیراسی تولہ ہے تو اس ویڈیو کو بلکل بھی میشنا کریں اور اسے آنت تک جڑور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ساتھ میں نوٹیفیکشن بیل کو دبائیں جس سے سمیہ سمیہ پر ہمارے نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ شکے تو چلی دوستوں بات کرتے ہیں کیسا رہے گا تولہ راسی والوں کے لیے آج کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا آج آپ کے لیے پوجیٹیپ رہنے والا ہے دوستوں کسی سماجی کار کا دعوید آپ پر آ سکتا ہے اور آپ اسے بہت خوبی نبھا بھی لیں گے آتم ویسواس تھا آردس کو بنائے رکھنے کے لیے آپ ہر سمبھا پریاست کریں گے لکس پراتی میں بھی نکٹ سمندی کا بھی صحیح پرابت ہوگا کسی خاص ویسے سے سمندی گتیویدیوں میں بیشتہ رہے گی اور آپ کو اتمند جانکاری بھی حاصل ہوگی آرثیق اتھتی کو مجبود بنانے میں آپ کا پریاست کافی حد تک کامیاب رہے گا بچوں کے کیریئر سے سمندی کسی بھی سمسیہ کا سمادھان بھی مل سکتا ہے دوستو کلیو کے مہاویر بجرنگ ملی کی کرپہ آپ پہ بنی ہوئی ہے دوستو آج لابدائک پرسیتیاں بنی ہوئی ہے سبچن تک کی مدد سے آپ کی کوئی مہتو کنگ چھائیں بھی پوری ہوں گے اپنا دھیان ویعت کی گتیویدیوں سے ہٹا کر صرف اپنے مہتپون کارے میں ہی کیندیت رکھیں ویدیارتیوں کو اپنے اپر اکچھا میں سمندی اوچیت پرنام حاصل ہوں گے دوستو ریشتوں کو مہدھر بنائے رکھنے میں آپ کا بیسیس پریاس رہے گا اپنے کارے کو جلدواجی کی وجہ سہج طریقے سے اور سوچ سمجھ کر پورا کرنے کی کوشش کریں آپ کے کاریس یگمتہ سے بنتے جائیں گے کسی خاص کام کو نپٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سفلتہ مل سکتی ہے کوئی سرکاری کام رکا ہوا ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے اچھا موقع ہے گھریل اور کام کاجی مہیلہ اپنے گھر پریوار کے پرتی جمعیداریں کو بہترین طریقے سے نبھانے میں سمجھ رہیں گے دوستو آپ کے اچھے کرم پردان ہونے کے کارن آپ کو کوئی سبسندیس یا کوئی سمجھ ملیں گے جسے آپ کی دینچاریہ میں خوشی بھرا باتاورن رہیں گے اور آپ کے گھر پریوار میں آپ کو شہرنا بھی کریں گے دوستو آج گریشتی کافی سنتوز جنک ہے اس میں آپ اپنی پرتبہ کو پہچانے اور پوری ارجہ کے ساتھ اپنے دینچاریہ و کرن پرنالی کو ویویسکت رکھیں گھر میں نزدیکی سمندھیوں کی آگمن سے مرنجن و اتصا بھرا ماحول رہے گا کسی انویوی ویکتی کے مار درسن سے آپ کا کوئی پرپٹی اتھوار رکا ہوا کارحال ہو سکتا ہے سماجک دائرہ بھی بڑھے گا سوسائٹی کے سمندھی کسی ویوادیت ماملے میں آپ کا پرستار نیرنائک رہے گا جس سے آتم بیسواز بھی ایجافہ ہوگا دوستو نیگٹیب کی بات کریں تو آرتھیک اسطح میں کچھ اٹھا پٹک رہے گی پر تو تناب لینے کی وجہ سمسیا کا سمادھان نکالنے کی کوشش کریں ویکتیگت کاروں میں ادھگ ویسطہ کی وجہ سے آپ اپنے پریوار پر دھیان نہیں دے پائیں گے جسے ان کے ناراجگی جھنلی پڑ سکتی ہے آج آپ کوئی بھی کار کریں گے تو تورن سورو کر دیں کیونکہ زیادہ سوچ بیچار کرنے سے اوچید سمیں ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے یوہ ورگوں کو کسی وجہ سے کیریئر سمندی یوزنا پر پر پرنی بیچار بھی کرنا پل سکتا ہے دوستو دھیان رکھیں کہ کوئی کارن گصہ کرنا پرستیوں کو بیگاڑ بھی سکتا ہے گھر کی وجہستہ کو اوچید بنایا رکھنے کے لیے کٹھوڑ نینے نہ لیں ملکہ دھیر پرو پرستیوں کو سکارتما بنائیں بیدیارتی اپنی پڑھائی پر زیادہ دھیان دینے کی جورت ہے اس لئے فیجل کھرچی پر روک لگائیں نکارتما پڑھوٹی کے کچھ لوگ آپ کی آلوشنا اور نندہ کریں گے پر تو چنطہ نہ کریں آپ کا آہیت نہیں ہوگا بہتر ہوگا کہ اپنے کار میں ہی بیاس ترہیں دوستو دوسروں کی سہتہ کرنے کے چکر میں آپ کے ہاتھ سے کچھ لابدائیگ موکے بھی نکل سکتے ہیں دھیان رکھیں کہ آپ کے سرل سباب کا کچھ لوگ ناجائت پھیدا اٹھا سکتے ہیں اس لئے اپنے یوجناوہ گتی ویدیوں کو کسی کے ساتھ سیر نہ کریں دوستو کوئی آپ سے چکنی چپنی بات کر کے آپ کے کوئی سیکریٹ بات جانے کی کوشش کریں گے اس لئے دوستو کسی کو اپنے سیکریٹ بات کسی کو نہیں بتائیں ورنہ آپ کو نقصان ہی ہو سکتا ہے دھیان رکھیں کہ آپ کے بنتے کار میں اکثر کانٹے آنے کے کارن آپ کا آلس اور لاپراوی ہی ہوتی ہے اپنے ان عادتوں پر کابو پانا جروری ہے اپنے ویکتیگت کارے میں کسی باہری ویکتی کو سامیل نہ کریں کبھی یوجنا بنانے سے پہلے اس پر پورنی ویچار کرنا بھی جروری ہے دوستو جلدباجی اور بھاوکتہ میں لیا گیا نیندے گلت ہو سکتا ہے کسی بھی اسمنجس کی ستی میں گھر کے وارش سدسلوں کی سلاح آواصلیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور تنابنا حاویر ہونے دیں اس کا آثار آپ کے نیند پر بھی پڑے گا دوستو ویبسائی کارپرنیل میں کچھ بدلاب ہوں گے پارٹھر سے سمنجس میں پاردیستہ بنا کر رکھیں چھوٹی سی گلت فیمی سے سمنجس میں دارار آ سکتی ہے اس لئے سمجھ کارپرنیل میں کچھ بدلاب ہوگی جو کی ساکارت مگ رہیں گے اوستہ سمنجس نئے کامز کی شروعات کرنے کے لئے انکل سمجھ ہے آج ادھکتہ سمیں مارکٹنگ دیتہ بہاری گتیویدیوں کو پورا کرنے میں ہی ویست ہو جائیں گے سرکاری سیورات لوگوں کو کسی پرکار کی سمجھ سیاں میں فسا سکتے ہیں اس لئے سابدھان رہیں دوستو ویبسائی میں کوئی پارٹھر سے سمنجس کوئی ویچار بن رہا ہے اس کے سندر میں اوچیت سوچ ویچار ضرور کریں پرانی پرپورٹی کے سیل پر سے سمنجس سمنجس ویبسائی میں مہتپون ڈیل ہونے کی سمبابنہ ہے ورکنگ مہیلہیں اپنے کار کو لے کر کچھ تناب گرست رہیں گے دوستو آج دن کے ویبسائی ویبسطہ میں صدار ہو سکتا ہے جاتا کام سمیں پر پورے ہو جائیں گے چھوٹی موٹی پریشنیاں آ سکتی ہے لیکن آپ یوگتہ دورہ ان کا نیوارن کنے میں سمکچ رہیں گے اوپس میں چاپلوس لوگوں کے پرباہ میں نہ آ کر اپنے کار میں ہی دھیان دیں دوستو بھاگوان ہنمان جی کی کرپا سے آپ ویبسہ میں کوئی بھی پنجی لگائیں گے تو آپ کو آواسی لاب ملے گا کیونکہ آپ کے پورانے اچھے کرم پردان ہونے کے کارن بجنگ والی کا آسیرواد آپ پر بنا ہوا ہے اور اس آسیرواد سے آپ ویبسہ میں انیک سے انتی اور انیک سے چمتکاری حاصل کرنے میں سمکچ رہیں گے دوستو بھاگوان کی کرپا سے آپ آپ کی نصیب پلٹ جائیں گے ورطمان سمیں اپ لفدی والا ہے اس میں اپنی پوری مہنطوہ ارزا اپنے کاریوں کے پر تھی دھیان لگا دیں دوستو بھاگوان میں کرمچاری کا ناکارت مگر بھییا کارچت کی ویاسطہ کو خراب کر سکتا ہے اس لیے وہاں آپ کی اپستیت اتھا ایک اگرتہ اتھی آونیوار ہے آفیس میں اپنے پرجیکٹ پر زیادہ دھیان دینے کی جورت ہے اس پرجیکٹ کو پورا کرنے سے آپ کی پرموشن بھی سمبھاؤ ہے دوستو اپنے کیریر کو بہتر بنانے کی جنون آپ کو سفلتا دے گا حالانکہ بیاسطہ تتھا نوکری دونوں چھتروں میں کسی پرکار کی راج نیتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہیں بات کر لے تاں لولائب کی پروار جیون میں کسی پرکار کی گلت فیمی کی وجہ سے نوک جوک رہ سکتی ہے محول کو مدھر بنانے کے لیے کچھ منروجن ڈینر یادی جیسے پروگرام بنائیں دوستو کسی انوکتی کی وجہ سے بیوہیت جیون میں تناب اوتپن ہو سکتا ہے اس لئے سابدھان رہیں پرم پرسنگ پرگاڑ ہوگی دوستو آپ کے سواست میں پچھلے کچھ سمیسے چل رہی سواست سمندھی دکھتے سے رہات ملے گی آپ خود کو ارجوان تتھا سکارتمنگ محسوس کریں گے آج خانسی جو کام جیسی پریشانی کو لپاروی میں نہ لیں اپنا اوچیت علاج اوازہ کروائیں برتبان محسوس سے اپنا بچاب رکھیں خانسی جو کام جیسی ایلرجی ہونے کی آسنکہ ہے چرستہ بات کرتا آپ کے اوپائے کے بارے میں دوستو منگلوار کی دن ایک لوٹا جل لے کر ہنوان جی کی مندر میں جائیں اور اس جل سے ہنوان جی کی مرتی کو اسنان کرائیں پلے دن ایک دانہ سابد اوڑت کا ہنوان جی کے سیر پر رکھ کر ایک گارہ پری کرمہ کریں اور من ہی من اپنے منوکامنا آئے ہنوان جی کو کہیں پھر وہ اوڑت کا دانہ لے کر گھر لوٹ آئے تا اسے الگ رکھ دیں اسے آپ کے سبھی منوکامنا آئے پورن ہو جائیں گے اور آپ کے سبھی بگڑے ہوئے کام ہنوان جی کی کرپا سے بننے لگیں گے دوستو آپ بات کر لیتا آپ کا بھاگسالی رنگ اور بھاگسالی انک کیا ہے دوستو آپ کا بھاگسالی رنگ آسمانی ہے اور بھاگسالی انک ایک ہے دوستو بھاگوان سریرام کا آشیرواد آپ کو پرابط ہو سچے دل سے کامنٹ بکس میں جیسی رم جڑور لکھیں اور ویڈیو کو لائک شیئر جڑور کریں دھنیواد